کو خبر دیں شریف برادرانگ کو نیپ پر تحفظات ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کی ڈی جی نیپ سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق شہباز شریف کو ہوادار کمرہ نہیں دیا گیا نواز شریف کا ڈی جی نیپ سے مقالمہ ڈی جی نیپ نے جواب دیا قانون کے مطابق تمام سہولیات دی جائیں گی دونے بھائیوں کی ڈی جی سے ملاقات کتنی دیر تک جاری رہی جانتے ہیں اپنے نمائندگان سے راہل سید ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور آویس بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پہلے رکھ کرتے ہیں راہل سید کا راہل سید بتائیے گا کتنی دیر یہ ملاقات جاری رہی اور کن امور پر گفتگو کی گئی یہ ملاقات جی پہنے گھنٹے سے زائدہ جاری رہی اس والے کہ نواز شیف اور شہباز شیف کے اپنے ملاقات جس میں سیاسی صورتحال کے لئے وہ خصوصی طور پر شہباز شیف کو جیسیت ہے اس کے معاملات بھی زیرے بحث ہیں کیونکہ نواز شیف اتنا ملنے پر ڈی جی نیب نے ہو جو ہیں شہباز شیف وہ بھی موقع پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس پر ذران ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ ڈی جی نیب کو نواز شیف کے ملاقات دیو اور اس پر میں کچھ مقاملہ بھی ہوا شہباز شیف کے حوالے سے کہ جب سے نواز شیف نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شیف سے تجہ خراب ہے انہیں ہوادار اور روشنی والے کمیٹی ضرورت ہے جس پر ڈی جی نیب نے کہا کہ کمہ نہیں کے مطابق تمام سہولیات جو ہیں شہباز شیف کو دی جا رہی ہیں اور جو ان کی کہا اس پر نواز شیف نے کہا کہ ہمیں یہ کچھ تحفظات ہے نیب پہ کیونکہ نیب امریک پہ تحقیقات نہیں کر رہا اور ایسا لگتا ہے جیسے سیب اپوزشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس پر ان کا کہنا یہ تھا ڈی جی نیب کا کہ ایسے کوئی بار نہیں ہے نیب جو ہے میریک پہ کیسز کے فیصلے کر رہا اور میریک پہ تحقیقات کی جاری ہے انہوں نے کہا کہ شہباز شیف کے حوالے سے جو جتنی بھی سہولیات ہیں انہیں فرام کی جاری ہے اور ان کے جو ٹیسٹ ہونے ہیں اور اس کے حوالے سے میڈیکل بورٹ بننا ہے جب جو ہے وہ میڈیکل بورٹ تشکیل دے دیا جائے گا تاکہ شہباز شیف کے حوالے سے جتنی بھی تیسٹ ہیں وہ کیے جا سکیں تاکہ جو بھی چیزیں ہیں تیسٹ میں سامنے آ سکیں گے شہباز شیف کو کون سے بھی ماری ہے اس کے علاوہ جو ہے جب شہباز شیف کے حمد شہباز کی ملاقات ہوئی تو آپ اپنے احساسی امور پر بھی گفتوشی نہیں دی اور اس کے بعد جو جس میں نے آپ کو بتایا کہ شہباز شیف کے سیحت کے حوالے سے گفتو ہوتی رہے اس کے بعد پنجاب سے جو قائمہ کمیٹیاں بنائی جانی ہے اس حوالے سے بھی جو ملاقات کے بعد جلدی چلے گئے تھے کہ حمد شہباز کا فدیہ تک اپنے مالک کے پاس بیٹھے رہے اور ان سے ملکی صورتیں آگے پر جو ہے گفتوشنید ہوتی رہے اس کے علاوہ شہباز شیف کے جو قانونی کیسز چلنے اس پر بھی مشاورت کی گئی تو کیلن کیسوں کو عدالت میں کس طرح لے کے جانا ہے جبکہ حمد شہباز اور شہباز پر رمضان شکر ملک کے حوالے جو تحقیقات چلنے ہیں اس پر بھی مشاورت کی گئے ایک گھنٹے سے زائد آہ جو ہے یہ ملاقات کا سلسلہ جا رہا ہے جس کے بعد نوازشید چلے گا اور اس کے بعد اب سے طور پہلے جو ہے حمد شہباز بھی جو ہے نیاب کے آفیسر بانا ہو چکے ہیں